اسلام علیکم میں ہوں سیدہ اسلام امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ کی حفظ و آمان میں ہوں گے دوستو یہ جو کام ہے یہ کر لیتے ہیں یہ مشین کو آپ بائی کر لیتے ہیں تو صبح شام پیسوں کی بارش ہوگی صبح شام آپ پیسے کماتے رہیں گے اور دوستو صرف آٹھ ہزار بے کی مشین آپ بائی کرتے ہیں اور آپ اس روزنہ کی اٹھارہ ہزار بے کمائی کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو انتہائی آسان کام ہے اور یہ جو مشین ہے یہ آپ کا سارا کام خود کر کے دے گی آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا مشین لگا کے آپ نے صرف اس کے طرح آرام سے کام کرنا ہے صرف مشین ہی کام کرتی جائے گی بہترین طریقے سے پیسے بھی بنتے جائیں گے یہ کون سا کام کریں گے کیسے کریں گے اور کس طرح کریں گے جی ہاں تو دوستو آج اس ویڈیو کے اندر آپ کو میں تمام تفصیل آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں آپ کو بتانے والا ہوں اگر آپ اس سے پہلے چینل کے اوپر پاسٹیم ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کر دیں ہلکا سا پریس چلے شروع کرتے ہیں آج اس ویڈیو کو جی تو فرنٹ اب بات کرتے ہیں یہ کاروبار آپ کیسے کریں گے اور کس طرح کریں گے جی ہاں دوستو انتہائی آسان کام ہے آپ آٹھ ہزار پیک مشین کو لے لیتے ہیں تو اس سے اچھے طریقے سے پیسے بھی جنرین کر سکتے ہیں اس مشین کو آپ اپنے گھر میں ہی لگا لے تو بہتر ہے آپ وہی پہ پروڈک کو تیار کریں گے اور دوستو اس کے بعد آپ اس کو اپنے سیل اٹھ کرنا شروع کر دیں گے یہ جو مال ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ کمپنیاں بڑی بڑی ہاتھوں ہاتھ کھینچ لیتی ہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیتی ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ لوگوں کو بھی چاہیے ہوتا ہے دوستو اس کی بات کیجئے اپنے ملک کی یا پاکستان کی بات کریں پاکستان کی جتنے چھوٹے سے چھوٹے لوگ کے یہ چیز جو ہوتی ہے بان کے باقی نیچلے سطح پر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے اگر یہ مشین لگا لیجئے تو دوستو یہ کسی بھی جگہ سے کسی بھی بندے سے بات کر لیجئے اس سے مال لے کے آئے جائے اس کے بعد اس مشین کی مدد سے نکالتے جائے اس مشین کی مدد سے نکل کے جو دانے ہوں گے آپ نے اس کو الگ کر لینا ہے دانوں کو آپ نے آکے سیل کر دینا ہے جی ہاں انتہائی آسان کام ہے دانے جب الادہ کر لیں گے باقی جو چیزیں ہوں گی وہ ضائع بھی نہیں ہوں گی اس کو بھی آپ کسی بھی جگہ پہ جانوروں کو یا کسی کی جیس کو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جو دانے کی بات کی جو دانے آپ کے لیے بہترین ثابت ہونے والے ہیں جو دانے ہوں گے یہ نکلیں گے اس کے بعد آپ اس کے توڑوں میں آپیں پیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے آگے جا کے واپس کسی لوگوں کو یا منڈیوں میں جا کے آپ نے دے دینا ہے بس ایسے ہی کرتے جانا ہے تو آپ کے پیسے بنتے جائیں گے آپ جتنا مال نکالیں گے اتنا آپ کو فائدہ ہونے والا ہے جی ہاں دوستو اب کہتے ہوں گے کہ آپ یہ جو مشین ہے لوگ خود کیوں نہیں لگاتے ہوں گے دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا بھی چلو کہ جو کام آپ کریں گے یہ کونسا کام آپ کریں گے جی ہاں دوستو یہاں پہ آپ نے کہا کرنا ہے مکعی کے دانے آپ نے اعلیدہ کرنے ہیں یہ جو مشین ہے یہ مکعی کے دانے اعلیدہ کرنے والی ہی مشین ہے یہ مشین آٹھ ہزار رپے کی ہے یہ لے کے اپنے گھر کے کسی بھی کونے میں لگا لے اس کے بعد دوستو جتنے بھی سٹے ہوں گے یہ سٹے آپ کو دوستو پہلے تو بات کیجئے اگر آپ کسی گاؤں دے ہاتھ چلے جاتے ہیں آپ کسی بھی کسان سے بات کریں کہ میں اتنا مال آپ سے کٹھا لے لوں گا یا تھوڑا تھوڑا بھی لے لوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کی جان بچان ہے ٹھیک اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں وہ آپ کو دے دیں گے آپ لینے کے بعد اس مشین کے اندر صرف آپ نے ایک سٹہ ڈالتے رہنا ہے ڈال لیں گے تو اس کے جو دانے ہوں گے وہ اعلیدہ طرف نکلتے جائیں گے اور جو سٹے کا جو باقی جو آرام سے جس کے دانے اتر جائیں گے اور یہ اعلیدہ ہو جائے گا تو دوستو اس کے بعد آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ جو سٹے کے دانے آپ نے لیدہ کیوں ہوں گے اس کو آپ نے اعلیدہ بوری میں ڈالتے جانے ہیں اس کو بوری میں اعلیدہ ڈال کے اس کے بعد آپ اس کو سیل آگے کرنا شروع کر دے آپ اس کو باہر دوستو اس کی بات کیجئے جس کو منڈیوں میں جا کے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو منڈیوں سے ہی لوگ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہاں سے رابطہ کرتی ہیں ان سے کٹھا مال لے لیتی ہیں دوستو آپ اس مشین کو خود لگائیں خود ہی پیسے کمانا شروع کریں یہاں پہ دوستو بات کیجئے مشین لوگ خود اس لیے نہیں لگاتے کہ وہ اکٹھا مال لے لیتے ہیں ان کے بعد ستنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ دانے اعلیدہ کیے جائے تو لوگ جتنے بھی ہیں وہ خود ہی کر کے آگے ان تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہی دانے جو ہوتے ہیں وہ اگلی کمپنیز تک جاتے ہیں اس کے بعد جتنے ستا تک لوگ ہیں وہاں پہ سٹریبوٹ ہو جاتے ہیں تو دوستو مکعی کے دانے ہر جگہ پہ استعمال کیا جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر خان بھئی اپنے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں اس کے علاوہ کمپنیز بھی لیتی ہیں اس کے کون کے دانے ہیں چھے اس کے ہر جارہ کی چیزیں själسکر بنتی ہیں تو دوستو دھر میں بھی لوگ یک استعمال کرتے ہیں اس کے پوٹکونً بھی بنتے ہیں تو ہر یا جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ یہ کام کر کے سے اچھے طریقے سے پیسے کماتے ہیں تو دوستو بہترین طریقے سے روزانہ کے آپ اٹھارہ ہزار پر جنڈیٹ کر سکتے ہیں مہانہ کی بات ہی آپ چھوڑ دیں یہ مشین لگا لیں اور صبح شام پیسوں کی بارش ہوتی رہے گی دوستو اچھے طریقے سے پیسے جنڈیٹ کریں یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ